بسم اللہ الرحمن الرحیم مجموعہ عریف مجموعہ با اور مجموعہ جیب تین مجموعہ ہے ہمارے پاس پہلے مجموعے میں آپ دیکھ لیں یہاں پر لبز اللہ لبز جلالہ اسم پاک اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم لبز اللہ یہاں پر آپ اگر دیکھ لیں تو اس پر زمبہ ہے یہاں پر اس پر فتحہ ہے اور یہاں پر اس پر کسرہ ہے اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اطالب وہ یہاں پر زمبہ ہے یہاں پر فتحہ ہے اور یہاں پر کسرہ ہے اس طرح مجموعہ جیم میں دیکھ لیں کتاب ہے تو کتاب یہ بھی کتاب ہے یہ بھی کتاب ہے اور یہ بھی کتاب ہے یہاں پر کتاب پر کیا ہے زمبہ ہے یہاں پر کتاب پر فتحہ ہے اور یہاں پر کتاب پر کسرہ ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی حرف ہے لیکن آخر میں اس پر زمہ اس پر فتحہ اس پر کسرہ اس طرح اس پر بھی زمہ فتحہ اور کسرہ اس پر بھی زمہ فتحہ اور کسرہ ہے تو ان تینوں کو آپ دیکھ لیں یہ تین مجموعہ ہیں آخری حرف کی حرکت ہر جبلے میں مختلف ہے آخری حرف یا پر ہا ہے ہا پر زمہ ہے یا پر ہا پر فتحہ اور ہا پر کسرہ یا پر باپر پیش یا پر باپر زبر یا پر باپر زیر ہے یا پر باپر پیش یہاں زبر اور یہاں زیر ہے معلوم ہو جب کلمہ کلمہ تو ہم پڑھ چکے کہ اسم یا فعل یا حرف ان تینوں میں سے اس لئے کہ یہ الگ الگ کلمہ ہے کلمہ جب جملے میں استعمال ہوتا ہے یہ ابھی جملہ ہے اللہ خالق وکل شہین تو جب بھی کوئی کلمہ مثلا یہاں پر لبز جلالہ ہے یہاں پر یہ جملہ ہے اس میں یہ ایک ہی کلمہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اس جملے میں لبز اللہ اسم فاق یہ اسم پاق اور یہ اسم پاق الگ الگ جملوں میں الگ الگ تریرے اور پیش الگ الگ ہے تو اس کے آخری حرف جو ہے مثلا یہاں پر اس کے آخری حرف یہاں کی حرکت آخری حرف کی حرکت کیا ہے یہ یہ زبر اور یہ پیش جملے میں اس پوری جملے میں یہ بھی الگ جملہ ہے یہ الگ جملہ ہے اس کے محل عقوق کی مناصبت سے محل عقوق کی مناصبت سے یہاں پر یہ اس پر زمع ہے یا اس کے وجہ سے اس پر فتحہ ہے یہاں پر اس کی وجہ سے اس پر کسرا ہے محل وقوع کی مناسبت سے بدلتی رہتی ہیں یہاں پر زمہ ہونا چاہیے یہاں پر صبر ہونا چاہیے یہاں پر زیر ہونا چاہیے کلام میں جو کلمی کی آخری حرف کی اس بدلتی ہوئی حرکت کلام میں اس کلام میں جو کلمی کی آخری حرف کلمی کی آخری یہ کلمہ ہے اور اس کا یہ یہ آخری حرف ہے کہ اس بدلتی ہوئی حرکت اس بدلتی ہوئی حرکت عربی قوائد عربی قوائد میں اعراب سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی اس کو اعراب کہتے ہیں یہاں پر اس لفظ جلالہ کا اعراب کیا ہے یہ مرفوع ہے یہاں پر یہ منصوب ہے اور یہاں پر یہ مجرور ہے اسم کے اعراب کی یہی تین صورتیں ہیں جو گزشتے مثالوں میں آپ کے نظر سے گزری تو یہ تین اسطلاحات ہیں مارے پاس ایک ہے المرفوع ایک ہے المنصوب اور ایک ہے المجرور پچھلے اسباق میں سب سے پہلے سبق میں ہم جو اسطلاحات پڑھ چکے تھے اس میں ہم پڑھ چکے تھے کہ جس حرب پر زمہ ہو اس کو مضمون کہتے ہیں جس حرب پر زبر ہو اس کو ہم مفتو کہتے ہیں اور جس حرب پر کسرا ہو اس کو ہم مقصور کہتے ہیں لیکن یہ اسم جو ہے یہ اسم یہ کلمہ یہ کلمہ اور یہ کلمہ اس کو یا تو ہم مرفوع کہیں گے اس کو منصوب کہیں گے اس کو کیا کہیں گے مرفوع اس لئے کہ اس پر زمہ ہے اس کو کیا کہیں گے منصوب کہیں گے اس لئے کہ اس پر فتحہ ہے اور اس کو مجرور کہیں گے اس لئے کہ اس پر کسرا ہے اس پر کیا ہے کسرا ہے اس پر فتحہ ہے اور اس پر زمہ ہے تو اس زمی والے کو ہم کیا کہیں گے مرفوع کہیں گے اور فتحے والے کو ہم کیا کہیں گے منصوب کہیں گے اور کسرے والے کو ہم کیا کہیں گے مجرور کہیں گے یہ تین اسطلاحات یاد رکھنی ہے المرفوع پہلے سورت جہاں اسم کی آخری حرف پر زمہ ہے جہاں اسم کی آخری حرف پر کیا ہے زمہ ہے کے لئے مرفوع کی اسطلاح استعمال ہوتی ہے کہ طالب مرفوع لفظ جلالہ یا اسم فاق مرفوع ہے الكتاب مرفوع اعبداللہ لفظ اسم فاق مرفوع منصوب ہے تو جہاں پر دوسری سورت یہ ہے دوسری سورت جہاں اسم کے آخری حرف پر فتحہ ہے اس پر بھی فتحہ ہے اس پر بھی فتحہ ہے اور یہاں پر بھی فتحہ ہے کے لئے منصوب کے اسطلاح استعمال ہوتی ہے اس کو ہم منصوب کہتے ہیں کہ لفظ پاق اسم پاق ہے منصوب ہے طالب منصوب ہے الكتاب منصوب ہے الكتاب منصوب ہے تیسری سورت جہاں اسم پاق جہاں اسم کے آخری حرف پر کسرا ہے زیر ہے یہاں پر بھی زیر ہے یا پر بھی زیر ہے کے لئے مجرور کی استعلاح استعمال ہوتی ہے اس کو ہم مجرور کہیں گے لفظیں جلالہ یا پر مقصور ہے مجرور ہے یا پر بھی مجرور ہے اور یا پر مجرور ہے چنانچہ اسم پاک پہری آیت میں مرفوع ہے اس پر فتحہ ہے تو اس پر زمہ ہے تو مرفوع ہے دوسری آیت میں منصوب ہے یعنی اس پر فتحہ ہے تو منصوب ہے اور تیسری آیت میں مجرور واقع ہوا ہے اسی حیات میں کہے ہیں مجرور واقع ہوئے اس پر کسرہ ہے ان تین اس حیات کو ذہن نشین کر لیں آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ ہو اسم جس پر زمہ ہو اس کو ہم مرفوع کہیں گے جس پر فتحہ ہو اس کو ہم منصوب کہیں گے اور جس پر زیر ہو اس کو ہم مجرور کہیں گے مرفوع منصوب اور مجرور تین نام مرفوع منصوب اور مجرور یہ تین اسطرحات ہم نے یاد رکھنے ہیں نمبر ایک نمبر دو اور نمبر تین یہ تین اسطرحات ہم نے یاد رکھنے ہیں اس میں مرفوع ہونے کی کئی وجہات ہو سکتے ہیں اسم مرفوع کی بھی کئی وجہات ہو سکتے ہیں مفتدہ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں فائل کی وجہ سے ہو سکتے ہیں کسی کے اسم واقع ہو سکتے ہیں کسی کے خبر واقع ہو سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے اس طرح دوسری آیت میں منصوب اس طرح منصوب وہ مجرور ہونے کی بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں آئندہ اسباب پہ انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے دو باتیں ہو گئی تیسری بات یہ کہ کوئی بھی کلمہ کوئی بھی کلمہ کلام میں کن حالات میں مرفوع واقع ہوتا ہے اس کی جاننے کیلئے کہ یہ کب مرفوع واقع ہوتا ہے کب منصوب واقع ہوتا ہے کب مجرور واقع ہوتا ہے اس کی وجوہات کن وجوہات کی بنا پر منصوب واقع ہوتا ہے کب مجرور ہوتا ہے یہی جان لینے ہیں ان کے وجوہات ان کے اسباب جان لینے کو عربی ہے کیا کہتے ہیں علم العراب اور علم نحوہ کہتے ہیں علم نحوہ کس کو کہتے ہیں کہ یہ مرفوک ہوئے ہیں یہ منصوب کیوں ہے اور یہ مجرور کیوں ہے اس کے اسباب اور وجوہات جاننے کا جو علم ہے اس کو کیا کہتے ہیں علم العراب یا علم نحوہ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق لسان القرآن اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ تین قسم کی جملہ اللہ و خالق و کل شے اطالب و مجتہدن قابلتو اطالب نظرتو الى الطالب تو اس کو مرفو کہیں گے اس کو منصوب کہیں گے اس کو مجرور کہیں گے اس کو مرفو منصوب مجرور یہ تین استرحات آج ہم نے یاد کر لے اور دوسری بات ہم نے یہی یاد کر لے کہ اس سے مرفو ہونے کے بھی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں اسی طرح منصوب و مجرور ہونے کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں آئندہ سباق میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے اور کوئی کلمہ کلمہ میں کن حالات میں مرفوع واقع ہوتا ہے کن حالات میں منصوب واقع ہوتا ہے اور کن وجوہات کے بنا پر یہ مجرور واقع ہوتا ہے اس کو جان لینے کو یعنی یہی جان لینے کا نام کیا ہے علم العرب اور علم نحوہ ہے تو آج ہم نے علم نحوہ اور علم العرب کی تعریف بھی کی اور یہ تین استرحات بھی ہم نے یاد کر لی اور یہ بھی ہم نے جان رہا کہ یہاں پر ایک ہی لفظ ہے لیکن یہاں پر اس پر زمبہ ہے یہاں پر اس پر فتحہ ہے اور یہاں پر اس پر کسرہ ہے کہ یہ کیوں ہے جس کو انشاءاللہ ہم آپ میں تفصیل سے پڑھیں گے یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کے لئے اجاتھ چاہتے ہیں اللہ حافظ